اسلام علیکم ڈاکٹر حافظہ مہک فاطمہ کیا کبھی آپ نے رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں دوستوں میں ایسا سنا ہے کہ ہم نارمل ڈیلیوری کے لیے گئے تھے کافی زیادہ لمبا انتظار کیا اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ یا تو مار کو بچا سکتے ہیں یا بچے کو دونوں کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ڈیسیجن لینا ہوگا اور ہمیں ایمرجنسی سیزر کرنا پڑے گا آپ کے ہاتھ پر بھول جانے ہیں اور آپ پھر کونسنٹ دے دیتے ہیں کہ صحیح ہے سیزر کروالو یا آج کل تو یہ بھی بہت زیادہ مشہور ہوا ہوا ہے کہ ڈاکٹرز پیسہ بنانے کے لیے سیزر کرتے ہیں سیزر یعنی بچے جو آپریشن سے ہوتے ہیں وہ کیا ہے اور ایسی کون کون سی کنڈیشنز ہیں جس میں سیزر ضروری ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ سیزر کی ریلیٹیف اور ایپسولوٹ کنڈیشنز کیا کیا ہے کہ جس میں کروانا ہے اور جس میں ہو سکتا ہے تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سیفیلو پیلوک ڈس پروپورشن کیا ہے دیکھیں سیفیل جو کہتے ہیں وہ بولتے ہیں سر کو بچے کا سر اور پیلوک یعنی آپ کی ہڈی اگر دونوں کے سائز میں فرق ہوگا تو یہ ڈس پروپورشن ہو جائے گا سیفیلو پیلوک ڈس پروپورشن اس میں کیا ہوگا کہ ظاہر ہے آپ کی ہڈی چھوٹی ہے بچے کا سر بڑا ہے بچہ باہر نہیں آ پائے گا تو کیا ہوگا کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو سیزر کی طرف لے جاتا ہے اچھا یہ پتہ کب چلے گا کہ آپ کو سیفیلو پیلوک ڈس پروپورشن ہے یہ آپ کو جب پتہ چلے گا جب آخر میں آپ کا ڈاکٹر پیلوک میٹری کروائے گا پیلوک میٹری ایک ہڈی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ڈائیامیٹر یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسورز ڈائیامیٹر یعنی کہ دیکھیں یہ ہڈی ہے نا تو اس کا یہ ٹرانسورز ڈائیامیٹر جو ہے وہ تھرٹین ہونا چاہیے پیلوک ڈلیٹ کا اور اگر یہ اپی ہے انٹیریو یعنی آگے سے پوسٹیریل پیچھے کی طرف یہ الیون ہونا چاہیے دیکن اگر یہ چھوٹا ہے اور آپ کے بچے کا سر بڑا ہے تو آپ سیزر کی طرف جائیں گی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پیلوک بونز ٹھیک ہو صحیح نورمل سائز کی ہو لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جیسٹیشنل ڈائیبیٹیز ہو آپ شگر کی بیبی شگر کی مریض ہو اور شگر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جن ماں کو پریگننسی میں شگر ہوتی ہے ان کے بچوں کا سر بڑا ہو جاتا ہے جب بچوں کا سر بڑا ہو گیا ہے تو وہ ظاہر نہیں نکل پائیں گے اور پھر یہ سیفیلو پیلویٹ ڈسپروپورشن ہو جائے گا اس کے علاوہ اور کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں کوریو ایمنایٹس کوریو ایمنایٹس کیا ہوتا ہے کہ ایمنایٹس یعنی بچہ جن لیئرز میں کور ہوتا ہے اس کا انفیکشن ہو جائے اس کی علامات کیا ہوں گی کہ پیشنٹ کو بخار ہوگا شدید قسم کا بخار ہو رہا ہوگا الٹی سی محسوس ہو رہی ہوگی مکلی ہوگی اور لیکنگ ہو جائے گی اگر فلویٹ بریک ہو جائے میمبرینز بریک ہو جائے اور لیکنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ماں کو بخار ہو رہا ہے وقت سے پہلے کی بات کریوں میں کہ اگر لیکنگ وقت سے پہلے ہو جائے تو یہ پوریو ایمنا یعنی ایمرجنسی بی بی ڈیلیورڈ نہیں ہوگا آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو سیزر کی طرف لے کے جائے گا اب آپ مجھے بتائیں یہ ساری کنڈیشنز یا یہ ساری جو ریسک فیکٹر ہیں کہ صرف آپ کا ڈاکٹر جانتا ہے ظاہر آپ تو نہیں جانتے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا ڈاکٹر جان کو اس کے پیسہ بنانے کے لئے کر رہا ہے بلکہ نہیں وہ آپ کی دور کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے وہ دیکھ زائر اس نے اتنا پڑا ہوا ہے تو وہ جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا مسئلے ہیں کیا ریسک فیکٹر ہیں اور اس کے کونسیکنسز کیا ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کا ڈاکٹر سیزر کرواتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈاکٹر پیسے کو چکر میں کروائے کیونکہ دیکھیں ایک مچھلی جو ہے نا پورے تالاپ کو گندہ کر دیتی ہے ورنہ اکثر میں نے ابھی تک جو دیکھا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ پیشنٹس کی انڈکیشن بن رہی ہوتی ہے جب ہی سیزر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیبی نے ملائکل کارک جو ہے جو نالی ٹائپ کی ہوتی ہے اگر میں اسے لیمین لینگویج میں کم ہوں وہ اپنے گلے کے گرٹ پھسا لیے یا اس کے علاوہ آپ کے بیبی کی پوزیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا بچہ آ رہا ہے اس کا پیر آ رہا ہے پیر کی اب ظاہر ہے آپ کا ڈاکٹر پیر سے تو کھیج کے نہیں نکالے گا تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا ڈاکٹر ظاہر ہے سیزر کی طرف جائے گا تاکہ آپ بھی سیف رہے آپ کا بچہ بھی سیف رہے آپ کا بیبی بریچ ہے الٹا ہوا ہے اوپر کو چڑھا ہوا ہے نیچے آپ کی انگیجمنٹ ہو ہی نہیں رہی ہے نیچے آ ہی نہیں رہی یا آپ کا ٹائم گزر گیا کہ آپ کو نکالنا ہے تو وہ آپ کو سیزر کی طرف لے کے جائے گا اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اول نان یا پلیسینٹا جس کو کہتے ہیں اگر وہ آپ کا لو لائنگ ہے یعنی پلیسینٹا آپ کا نیچے کی طرف ہے اس کی علامات کی ہوتے ہیں کہ آپ کو بار بار بلیڈنگ آپ کے پریگننسی بھی چل رہی ہوتے ہیں بلیڈنگ بھی بلیڈنگ بھی ہو رہی ہوتے ہیں آپ کو بار بار تو اب جب وہ نیچے مومل لیڈنگ ہوگا ہی نہیں پلیسینٹا پریگیا میں اس میں پھر آپ کا یہ کرے گا ڈاکٹر کہ آپ کو سیزر کی طرف لے کے جائے گا اور پھر سیزر سے ہی وہ پلیسینٹا بھی نکالے گا اس کے علاوہ اور کیا علامات ہو سکتی ہیں کوریو ایم نائٹس کوریو ایم نائٹس کیا ہوتا ہے کہ ایم نیوٹک میمبرین یعنی بچہ جن لیئرز میں کور ہوتا ہے اس کا انفیکشن ہو جائے اس کی علامات کیا ہوں گی کہ پیشنٹ کو بخار ہوگا شدید قسم کا بخار ہو رہا ہوگا الٹی سی محسوس ہو رہی ہوگی مطلی ہوگی اور لیکنگ ہو جائے گی اگر فلویڈ بریک ہو جائے میمبرینز بریک ہو جائے اور لیکنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ماں کو بخار ہو رہا ہے وقت سے پہلے کی بات کر دیوں میں کہ اگر لیکنگ وقت سے پہلے ہو جائے تو یہ کوریو ایم نائٹس ہے اس سے آپ کے بچے کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور ماں بھی سیپسز میں جا سکتی ہے تو آپ کا ڈاکٹر پھر آپ کو سیزر کی طرف لے کے جائے گا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک وجہ یہ ہے کہ اکلیمشیا آپ جانتے ہیں اکلیمشیا کیا ہے اکثر ایسی خواتین ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اکلیمشیا کیا ہے حالانکہ وہ اکلیمشیا سے گزر لی ہوتی ہے کیونکہ وہ انہبیار ہوتی ہے کہ اکلیمشیا ہے کیا اکلیمشیا یہ ہے کہ اگر آپ کا پریگننسی میں بلڈ پریشر ہائی آ رہا ہے اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے آپ کے جگر کی طرف درد ہو رہا ہے آپ کے آنکھوں کے گرد اندھیرہ آ رہا ہے یا آپ کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے اور آپ کے ڈاکٹر نے آپ کا ٹیسٹ کروایا یورین کا اور بلڈ کا آپ کے لیورک انزائم بہت زیادہ بڑے بھی آ رہے ہیں اب لیورک انزائم کے ساتھ ساتھ آپ میں خون کی کمی بھی آ رہی ہے آپ کے پلیٹی لیٹس کا بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ہیلڈ سنڈروم کی طرف جا رہے ہیں اور اس کا حل یہ ہے کہ جب تک آپ کا پریگننسی کا آؤٹکم نہیں ہوگا یعنی ایمرجنسی بیبی ڈلیور نہیں ہوگا آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو سیزر کی طرف لے کے جائے گا اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کا دم گھٹ رہا ہے یا سیٹی جی آپ کے ڈاکٹر نے کروائی ہے اور اس پہ آپ کے بچے کی ہارٹ بیٹس سلو ہوتی جا رہے گے یا آپ کے بچے کی جان کو خطرہ ہے تو ظاہر ہے آپ کا ڈاکٹر پھر یہ کرے گا کہ سیزر کی طرف جائے گا یا آپ کا یونٹرس رپچر ہونے کے جانسز ہیں یعنی بچہ دانی پھٹنے کے جانسز ہیں اس کے علاوہ اب آتے ہیں کہ ریلیٹیف کنڈیشنز کیا ہو سکتی ہیں ریلیٹیف یہ ہوتا ہے جس میں نورمل بھی ہو سکتا ہے لیکن سیزر بھی ہو سکتا ہے ریلیٹیف میں کیا ہوگا کہ آپ کا لیبر بہت پرولانگ چلتا ہوا رہا ہے اور آپ مطلب ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہیں تو مجبورن آپ کے ڈاکٹر کو سی سیکشن کی طرف جانے پڑے گا آپ کے پریویئس سی سیکشنز ہیں دو سے تین آپ کے سیزرز ہوئے میں ہیں وقفہ بھی بہت زیادہ کم ہوا ہے تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ کا ڈاکٹر نورمل ڈیلیوری نہیں کروائے گا کیونکہ آپ کا اس میں یوٹرس پھٹنے کے چانسز ہوتے ہیں یہ ساری باتیں تو ہو گئیں جو میڈیکل کنڈیشنز ہیں یا میڈیکل انڈیکیشنز ہیں سیزر کی لیکن خواتین اپنی طرف سے ایسا کیا کرتی ہیں کہ وہ سیزر کی طرف خود سے اپنے ہاتھ دو جاتی ہیں اس کے لیے اس ویڈیو کا پارٹ ٹو لازمی دیکھئے گا ہمارے ساتھ رہیے یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اس ویڈیو کا پارٹ ٹو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ